اس میں میں کیا کہوں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا سٹیٹمنٹ ایک اتنا بڑا لیڈر دیتا ہے یہ تو بالکل وہی ہے جو بی جے پی آر ایسز اور جن سنگ کہتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمام جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ایک وقت میں ہندو رہے ہیں اب ان کی گھر باپسی ہونی ہی چاہیے اور اسی کے نام پہ مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں مسلمان کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نے دیکھا مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کی دکانیں جلائے جا رہی ہیں مسلمانوں کو کھلی طرح سے دمکی دی جا رہی ہے کہ ان کا جنو سائیڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کو گولی ماری جا رہی ہے یہ جو آج ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو آر ایسز جن سنگ اور بی جے پی کی وہی سوچ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو گھر باپسی کرنی چاہیے اور آزاد صاحب نے بلکل یہی بات کہی ہے مجھے تو تحجب ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہو گئے کہ یو پی میں ایک لڑکے جس سے ایک ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے نے شادی کی اس کے دونوں ماباک کو لنچ کر دیا گیا مار دیا گیا تو this is very unfortunate بڑی بدقسمتی کی بات ہے اتنے بڑے قداور لیڈر بی جے پی آر ایسز اور جن سنگ کی اس سوچ کی وہ تائید کر رہے ہیں جس سوچ کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جان جوخم میں پڑ گئی ہے جان کے لالے پڑ گئے ہیں مسلمانوں کو ٹرین میں قتل کیا جاتا ہے مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اور یہ سب گورنمنٹ جو بی جے پی کی سرکاریں ہیں ان کی پیٹرنائز میں ہو رہا ہے آج تک تو کبھی نہیں سنائے کہ سرکاریں مکانیں گراتے ہیں سرکاریں مکان بناتے ہیں لوگوں کے یہ تو مسلمانوں کے مکان گرہ رہی ہے تو یہ سوچ کہاں سے آئی یہ تو آر ایسز کی سوچ ہے جس کا بدقسمتی سے آزاد صاحب نے سپورٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے یہ جو طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کی گرباپسے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ہندو ہونے کی بات کرتے ہیں آپ ان کو انکرش کر رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرے اس سے بڑی بدقسمتی کہ اور کوئی بات پر آزد دیکھیں یہ نہیں رہا کہ راہل گاندی ہے یہاں یہاں کس نے اپنے چینیز آرمی پر چینیز آرمی نے انٹیو لڈاک ٹیرٹری اور کوئی ایک ہزار سکر کلومیٹر سے زیادہ زمین لیے جو گریزنگ لینڈ ہے جو گاس چرائے ہیں جہاں ہمارے جو لے کے لوگ تھے اپنے بیڑ بکریاں لے جاتے تھے چرانے کے لئے اب وہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں یہ لے کے لوگ کہہ رہے ہیں جس کو راجی راہل گانڈی جو ہے اس کو اس کو ایکسپرس کر رہے ہیں it's not about what راہل گانڈی is saying it's about what the people of لے are talking what the people of لے are claiming that they can't take their animals any more purpose دکیلے میں ناکام ہو گئے ہیں the first thing is that جو مشال ملک ہے i am not میں اس کی کوئی وکیل نہیں ہوں وقالت نہیں کر رہی ہوں she's not a terror convict like sadhvi pragya is she? no her husband yasin malik has been convicted when you know a terror convict like sadhvi pragya goes around you know advocating openly to sharpen your knives to kill so and so even the prime minister at one point of time said when sadhvi pragya used very abusive language about gandhi ji he said my heart is not going to forgive her but she is roaming outside you know like anybody sadhvi pragya جو مشال ملک ہے وہ تو کوئی مجرم نہیں ہے sadhvi pragya کی طرح وہ مجرم نہیں ہے yasin malik کی طرح اس کو کسی دہشتگر الزام میں مجرم نہیں ٹھارا گیا ہے اور یہ پاکستان this is something internal matter of پاکستان and i think the btp government should lesson learn a lesson from them because pakistan is trying to reward and honor those people who they think have been pleading their cause in jain کی what about the people like sheikh sahab sheikh sahab جیسے لوگ جنہوں نے جمہو کشمیر ایک مسلم majority state کو ہندوستان کے ساتھ ملایا اگیلا مہاراجہ تو نہیں کر سکتے تھے ایسا what about that what has bjp done to him instead of awarding him honoring him جہاں بھی ان کا نام ہے اس کو نام کو مٹا رہے ہیں مفتی sahab جنہوں نے زندگی بار who fought to win the hearts and minds of people of jain so that jammu kashmir کے لوگ اور ملک کے لوگ نزدیک آتے ہیں when they found nothing against him then they went to his mazoolium and you know audit کیا کہ مغور مفتی صاحب کا یہ بتاؤ یہ پینسہ کہا سے آیا ہے so I who they think have been pleading their case in jain k contrary to that bjp is dishonoring disrespecting the very same people the very same sheikh sahab who was in the forefront of accession of jahua and kashmir to the country mufti sahab who fought for the idea of india throughout his life so یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی تو شرم ناک بات نہیں ہو سکتی ہے shame on bjp for doing what they have done to shake saps neng who is fahad shah jis ko bjare ko do saal ho jain kashmir wala ki baat nai hai jitnye bhi press ke people hain jitnye bhi ya hamare outlet s press ke un ke advertisements bund hai un ko mkano se bhaar nikala jara raha ya sirep media advisor governor sahab who is a private person us ki authority hai sara woh joh kis ko act dhen hai kis ko ni dhen hai kis 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 chahi 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 ya to woh kis 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 چند اگوار ہیں جو ان کی توتی بولتے ہیں جو ان کا بات چلاتے ہیں ان کو ایڈویٹیزمنٹ دیتے ہیں ان کو مکان دیئے ان کو بنگلو دیئے ہیں اور سارے فیصلے یہاں جو ال جی صاحب کا کوئی میڈیا ایڈویزر ہے وہی سارے فیصلے کرتا ہے تو یہ کیسے چلے گا یہاں جنگ ہے یہاں جنگ ہے